جس وجہ سے یہ حدیث میں نے کوٹ کی جو جوڑے کے رفرس میں یہ بالوں کو اونچہ اٹھانے کے بارے میں ہے فرمایا ان کے سر اونٹ کے جھکتے ہوئے کوہان کی طرح ہوں گے رؤوسہنک اسمنت البخت المائلہ اونٹ کا کوہان دیکھا ہے کسی نے کوہان کا پتہ وہ جو بیچ میں ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے اور جب وہ چلتا ہے تو اس کی ابرہ ہوا حصہ ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے نا تو اسی طرح اگر سر کے بالوں کو بہت اونچہ اٹھا کے بنایا جائے تو چال میں خاص طور پر وہ بہت نمائع ہونے لگتا ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہو فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی کتنی سخت حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے صحیح حدیث ہے متفق علیہ روایت ہے اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوہان کی طرح سر کو اونچا کرنا تو درست نہیں بال باندھنا درست ہے جھوڑے کے اندر پیڈنگ مت کریں یعنی چند بال ہیں اور ان کے اندر پیڈ رکھ رکھ کے ان کو اتنا بڑا کیا کہ اصل سر سے بھی بڑا وہ نظر آ رہا ہے اس لیے علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر عورت کو اپنے بال سمیٹنے بھی ہوں تو سر سے پیچھے الگ نظر نہ آئے یعنی سر کا ایک حصہ ہی معلوم ہو یعنی کوہان نہ بنے کوہان بنے بغیر سر کا ایک حصہ ہو یعنی اگر یہ سیدھے کا سیدھا بنا لیا جائے پیچھے کہ جیسے آپ نماز میں بھی کھڑیں تو وہ پیچھے والے لیول پہ آ رہا ہے بندے ہوئے بال تو اس نے تو حرج نہیں لیکن اگر وہ اٹھ کے اوپر ایک الگ چیز واضح نمائی نظر آ رہی ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے جوڑا بنایا جا اور وہ بہت بڑا ہو جائے اور بال لمبے اور گھنے ہونے کی وجہ سے بیق وقت سائیڈ سے سر کو ڈھانب لے تو کیا یہ جائز ہے ہاں اگر اپنا ہی بال ہیں تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں بالوں کے جوڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ لگا سکتے ہیں جبکہ پتہ چل رہا تھا کہ جوڑا لگا ہوا ہے نہیں این نیچرل کوئی ایکسٹرا غیر فطری چیز آپ نہیں لگائیں گے ایک ہیر کلپ ملتا ہے جو چھٹکی کی طرح ہوتا ہے اس سے پچھلے بالوں کو ٹرن کر کے لگاتے ہیں جس سے بالوں کے ٹپس سرکٹ لیول پہ آ جاتی ہیں اس کے بالے کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ کلپ لگا ہوا ہے میں اپنے ہی بالوں کو اس طرح بنا لیتی ہوں کہ یوں لگتا ہے کہ فارم لگایا ہوا لیکن لگایا نہیں ہوتا ہی میرے اپنے ہی بال ہوتے ہیں کیا یہ غلط ہے نہیں یہ غلط نہیں ہے اپنے ہی بالوں کو اگر آپ سجا لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں